نمشکار عدد دوستو دوستو دیش میں ہندو مسلمان مندر مسجد کے نام پر چل رہے بیواد کے بیچ گجرات سے ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے گجرات کے احمد آباد میں بتا جا رہا ہے کہ بجرنگ دل کے کار کرتاؤں کا دھنگامہ دیکھنے کو ملا ہے جنہوں نے کانگریس پارٹی کے دفتر میں دھاوا بول دیا ہے کس طرح سے اس کی تمام تصویریں ویڈیو فٹیج آگے آپ کو دکھانے والے ہیں پوری خبر کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے کہ یہ دھاوا کیوں بولا گیا ابھی وہاں کی سٹویشن کیا ہے ساتھے ساتھ دوسری بڑی خبر یہاں پر دوستو آ رہی ہے بھارت اور چائنہ لیسی بورڈر پر اب ایک بار پھر سے تنا تنی کی خبر سامنے آ رہی ہے چین اپنی ناپاک حرکت کو لگاتار انجام دے رہا ہے یہ جو تازہ ریپورٹ ابھی لیسی سے سامنے آ رہی ہے اس میں چوکانے والے خلاصے ہوئے ہیں لیکن ہمارے دیش کی سرکار اس پر خاموش ہیں کیا ہے تازہ اپڈیٹ اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھے ساتھ تیسری بڑی خبر آ رہی ہے دوستو کہ دیش میں مندر مسجد اور ہندو مسلمان کے نام پر چل رہی ڈیبیٹ کے بیچ دیش کے اور خاص کر کے مودی سرکار میں جو ہے ہمارے دیش کے جو بھدیش منتری ہیں انہوں نے ایک بڑا بیان دیا ہے دوستو کیا کچھ کہا ہے ان کے بیان کو بھی سنائیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکوشت آپ سے کریں گے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے دیش کے اندر ایک تا بھائی چارہ سبھی دھرم کے لوگوں کو ایک ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے اگر میری اس رائے اور مانگ سے آپ سہمت ہیں تو کومنٹ شکشن میں اپنی رائے کو جرور شیئر کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک چل کو سبسکرائیب ضرور کریں بات کریں گے پہلی اور بڑی خبر کی آپ سبھی جانتے ہیں دوستو کہ ہمارے دیش میں مندر مسجد ہندو مسلمان کے نام پر آج کس طرح سے ڈیبیٹ چلائی جا رہی ہے وہ الگ بات ہے کہ مہنگائی بے روجگاری جو لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اس پر کوئی بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اگر کوئی بات کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں سیدھے انٹرنیشنل بھی اس کو قرار دیا جاتا ہے لیکن اسی بیچ ایک اور بڑا خلاصہ دوستو ہوا ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آپ اس خبر کو دیکھئے کہ دیش کے پردان منتری نریندر موڈی اور گرہ منتری آمیت شاہ جی کے گڑ گجرات کے احمد آباد کے اندر بجرنگ دل کے کارکرتاؤں کا جبرجست ہنگامہ دیکھنے کو ملا ہے یہاں پر بتا جا رہا ہے کہ بجرنگ دل کے کارکرتاؤں نے کانگریس دفتر میں گھوس کر کے دفتر کے نام کو بدلا اس کے بعد راجیب گاندھی جی کی مورتی لگی تھی اس مورتی کے اوپر جو ہے انہوں نے پوشٹر لگایا اور جبرجست ہنگامہ کیا ہے کس طرح سے اس کا ایک ویڈیو سامنے آیا جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں پہلا آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے اس کے بعد اس کی چاہتا ہے جکش جگدیش تھاکور کے بیان اور اس کے اوپر بدرنگ دل کے ویروت پردرسن نے آج گجرات میں ایک طرح سے ویوات پیدا کر دیا ہے میں اس سمیں گجرات کانگریس کاریالے کے باہر کھڑا ہوں یہ گجرات پردیش کانگریس کاریالے کا مکھے کاریالے ہے اور یہاں پر کل رات بدرنگ دل کے کارکرتاؤں نے کالک پوتی ہے اور حج ہاؤس کے نام کے یہاں پر بینر پوشٹر لگائے تھے فلحان اسے نکال دیا گیا ہے یہاں پر آپ کو جو چونہ پوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ان تمام جگہوں پر بدرنگ دل کے کارکرتاؤں نے لکھ دیا تھا کہ کانگریس کاریالے کا نام بدل کر حج ہاؤس جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے یہاں کی جتنی بھی دیواریں ہیں ان تمام دیواروں پر انہوں نے حج ہاؤس کے بینر اور پوشٹر بھی لگا دیئے تھے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں فلحال ان تمام جگہوں پر چونہ پوت دیا گیا ہے لیکن کل دیر راج جو ہے یہاں پر جو بدرنگ دل کے کارکرتاؤں تھے انہوں نے نہ صرف کانگریس کے اوپر بھی انہوں نے پوشٹر جو ہے وہ لگا دیئے تھے حج ہاؤس کے بینر اور ان کے جو کاریالے کے بھیتر میں اگر بات کروں تو وہاں پر بھی انہوں نے اسی طرح کے بینر اور پوشٹر لگا دیئے تھے کہ گجرات پردیس کانگریس کاریالے کا نام بدل کر حج ہاؤس رکھ دیا گیا ہے یہ تمام بیواد تب شروع ہوا جب جگدیش تھاکور نے الف سنکھکوں کو لے کر جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دکھا اس ویڈیو میں آپ صاحب طور پر دیکھ پائیں گے کہ کس طرح سے کانگریس پارٹی کے دکتر میں بجرنگ دل کے ہم گنڈے کہیں گے جن کا کانڈو دیکھنے کو ملا ہے اب ان کو کیسے پرمیشن کسی کے دکتر میں گھسنے کی مل جاتی ہے یہ وہاں کی پولیس جانے لیکن یہ بیواد لگاتار بڑھتا جا رہا ہے جانکاری یہ ہے کہ کانگریس پارٹی کے نیتا نے الفسنکھیک سمدائی کے سمرتھن میں بیان دے دیا تھا ان کے فیور میں بات کر دی تھی اس وجہ سے یہ بجرنگ دل کے جو لوگ ہیں جا کر کے کانگریس دکتر میں انہوں نے اس طرح کا تانڈو مچایا ہے اب دیکھنا ہے کہ پولیس پر کیا کاروی کرتی ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر یہاں پر آ رہی ہے بھارت اور چین بورڈر سے جہاں پر چین نے اپنی ناپات حرکت کو انجام دینا ابھی بھی ختم نہیں کیا ہے آپ کو ہمیں ایک خبر دکھانا چاہتے ہیں آپ اس خبر کو دیکھیں بھارت کو بارڈر پر گھرنے کے لیے نئی تیاریوں میں چائنہ جڑ چکا ہے LAC کے اوپر لائن آف لائن آف ایکشول کنٹرول جو ہمارے دیش کی ہے وہاں پر ہائیوے بنانے کی بات کہہ رہا ہے ڈوکلا میں باقاعدہ چائنہ نے گاؤں بسا دیا ہے ایک اور ریپورٹ ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ایک میڈیا ریپورٹس میں سیٹیلائٹ تصویروں کے مادھیم سے یہ خلاصہ کیا گیا ہے کہ سال 2017 میں دوکلا پٹھار پر جس جگہ بھارتی ہے اور چینی سینکوں کے بیچ آمنہ سامنا ہوا تھا جس میں ہمارے دیش کے 20 جوان جو ہے شہید ہوئے تھے وہاں سے 9 کلومیٹر پورو میں چین نے ایک گاؤں بسا دیا ہے دوستو اپنی سینہ تینات کر رہا ہے جہاں بھارتی سیما کے ویسیس طور پر سویدنشین علاقوں کو خطرے میں ڈال سکے لیکن آج ہمارے دیش کی گودی میڈیا کے اندر ان خبروں کے بارے میں کوئی چرچہ نہیں ہو رہی اس کے اوپر کوئی ڈیویڈ نہیں چلائی جاری آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی چینل کھول کر دیکھ لیجئے کیا اس کے بارے میں کوئی چرچہ کی جاری ہے کہ چین ہمارے دیش کی جمین پر کبجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے باقاعدہ گھسنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے دیش کی جو گودی میڈیا ہے وہ پوری طرح سے اس پر خاموشی جو اختیار کیا ہوئی ہے اور اگر سرکار سے آپ اس پر سوال پوچھیں گے تو وہ تو کہیں گے یہ ایٹری نیشنل ہے جو اس طرح کی بات کر رہا ہے خیر آپ اس پر کیا سوچتے ہیں ضرور بتائیے اور خبر کی بات کرتے ہیں اگلی بڑی خبر یہاں پر دوستو آ رہی ہے دیش میں چل رہے ہیں ہندو مسلمان کے نام کی ڈی بیٹ پر ہمارے دیش کے ویدیش منتری کا بڑا بیان سامنے آیا ہے میں پہلے ویدیش منتری جی کا بیان سننا چاہتا سنیے اس کے بعد اس کی چرچہ رہے ہیں بات دوستو خیرینکی خیرینکی بات چیم بات رہے ہیں بات رہا ہی بات رہا ہی بات رہے ہیں بات رہا ہی خیرینکی ڈی بات ڈی بات رسپونس بل گاورننٹس ڈاٹ پیپل شوڈ ناٹ ڈاٹر شوڈ ناٹ بی ایک کلچر آف فری بیز ڈیس آر ڈیس آر ڈی 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 آر تو جیسا کی دوستو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا اس ویڈیو میں آپ صاف دیکھ پائیں گے کہ ہمارے دیش کے ایک کندری منتری ہیں ویڈیش منتری بھی ہیں کس طرح سے انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم کو سری لنکا سے سبق سکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ سری لنکا میں جس طرح کے حالات ہیں اس سے ہم سب کو سرطرک رہنا ہوگا اب لگاتار جب خود کندری منتری اس طرح کا اشارہ کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہمارے دیش میں سمپردائی مخول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے سری لنکا بھی کچھ اسی طرح سے کچھ سالوں پہلے جو ہے اپنے دیش کے اندر جو ہے تانڈوں مچائے ہوا تھا سری لنکا کی سرکار اور مہاں کی کچھ کٹرپن تھی لوگ لگاتا جو منورٹی کے لوگ تھے ان کو نشانہ بنا رہے تھے لیکن اس کے بعد آج نتیجہ کیا ہوا ہے آج مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ جنتہ خود رازپتی بھاون کبھی پردھان منتری کو بھاگا رہی کبھی کس کو دوڑا رہی اس طرح کی سیچویشن بنی رہی ہے اس کے باوجود بھی ہمارے دیش کے اندر مندر مسجد ہندو مسلمان کے نام پر راج نتی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی آپ کی کیا راج ضرور بتائے ویڈیو کو لائک شیئر چلانکو سبسکرائب ضرور کریں